آئینی ترمیم پر بڑی بیٹھک ہیں وفاقی کابینہ کا اجلاس آج پھر طلب کر لیا گیا وزیراعظم کی زیر صدارت گزشتہ روز اجلاس میں آئینی مساودے پر تفصیلی بریفنگ دی گئی ایمکی ایم قاف لیگ سمیت کابینہ کے ارکان کو اعتماد میں لیا گیا قومی اور سینٹ اسمبلی میں بل پیش نہ ہو سکا دونوں ایوانوں کے اجلاس آج پھر بلال لیا گئے ہیں آئینی ترمیم پر بڑی بیٹھک ہیں وفاقی کابینہ کا اجلاس آج پھر طلب کر لیا گیا ہے جبکہ وزیراعظم کی زیر صدارت گزشتہ روز اجلاس میں آئینی مساودے پر تفصیلی بریفنگ دی گئی ایمکی ایم قاف لیگ سمیت کابینہ کے ارکان کو اعتماد میں لیا گیا قومی اور سینٹ اسمبلی میں بل پیش نہ ہو سکا دونوں ایوانوں کے اجلاس آج پھر بلال لیا گئے ہیں آئینی ترمیم کا یہ معاملہ ہے اور وفاقی کابینہ کا اجلاس آج پھر طلب کیا گیا ہے گزشتہ روز اجلاس میں آئینی مساودے پر تفصیلی بریفنگ دی گئی جبکہ ایمکی ایم قاف لیگ اور دیگر کے ساتھ ارکان کو اعتماد میں لیا گیا قومی اور سینٹ اسمبلی میں آئینی بل پیش نہ ہو سکا دونوں ایوانوں کے اجلاس آج پھر بلال لیا گئے ہیں اس حوالے سے مزید تازہ ترین اپ ڈیٹ کیا ہے فیصل ابباس سے جانیں گے فیصل اس حوالے سے بتائیے گا کہ آج بھی اجلاس بلال لیا گیا ہے کتنے فیصد امکانات ہیں کہ آج بل پیش کر دیا جائے گا دیکھیں آج کے دین اس حوالے سے بڑا اہم ہے کہ جو آئینی ترمیم کا بل ہے وہ دونوں ایوانوں کے اندر آج پیش کیے جانے کا امکان ہے اس حوالے سے جو سینٹ کا اجلاس ہے وہ سبیر تین بجے ہونا ہے جبکہ قومی اسمبلی کے اجلاس کا وقت تبدیل کر کے چھ بجے کر دیا گیا تھا اور اسی کے ساتھ ہی جو مولانا فضل الرحمان نے بلاول بٹو زرداری کے ساتھ اپنی اتفاق کے رائے کیا ہے ابھی اس پر جو ہے وہ کچھ تحفظات باقی ہیں اور خبریں یہ گردش کر رہی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو کافی اعتراضات ہیں جو مصابدہ موجودہ حکومت کا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا موجودہ حکومت کا جو مصابدہ ہے اس پر آئینی جو ترمیمی بل ہے پیش کیا جانا ہے یا پھر اس کے بعد جو بلاول بٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان کا متفقہ طور پر جو مصابدہ ہے اس پر اتفاق کے رائے ہوگا اس سے پہلے جو ملاقاتیں ہو چکی ہیں بلاول بٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان کی اس میں کافی حد تک جو ججز کے پینل ہے اس ججز کے پینل پر کافی اعتراضات آ رہے ہیں کہ جو چیف جسٹس بننے کی دور میں ہیں آیا وہ پینل تین ججز کا ہونا چاہیے یا پھر اس کے بعد جو ہے وہ پانچ ججز کا ہونا چاہیے اس کے بعد آئینی بینٹس جو بننا ہے آئینی بینٹس کے معاملے کے اوپر بھی کافی تحفظات ہیں دوسرا جو گزشتہ روز مولانا فضل الرحمان نے پریس کنفرنس کی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو جی جو آئی کے بندے اٹھایا گیا یا ان کو دھنگایا گیا اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان کے اعتراضات جو ہے وہ برقرار ہیں وہ ابھی تک موجودہ حکومت نے دور نہیں کیے مولانا فضل الرحمان نے آج کے روز جو ہے وہ تحریک انصاف کے وقت سے بھی ملاقات کرنی ہے اس ملاقات کے بعد بقاعدہ طور پر مولانا فضل الرحمان اپنا موقف واضح کریں گے کہ وہ جو ہے وہ اس آئینی ضرمی میں حصہ لیں گے یا نہیں پیسل یہ بھی بتائیے گا کہ جس سے ہم نے دیکھا کہ کل بھی ملاقاتیں ہوئیں اور کل پی ٹی آئی کے وقت نے جو ہے وہ پریس کنفرنس کی ان کا کہنا تھا کہ منڈے کو وہ دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی سے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرنی ہے تو کیا یہ معاملہ آج بھی لٹکتا دکھائی دے رہا ہے دیکھیں بالکل کوشش ضرور ہے طریق انصاف کی طرف سے اور مولانا فضل الرحمان کی طرف سے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو جو ہے پچیس کے بعد لے کر جایا جائے کیونکہ پچیس کو جو موسٹ سینئر پیونی جج ہیں جسٹس منصور علی شاہ انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کا چیف جسٹس کا عودے کا حلف اٹھانا ہے تو طریق انصاف اور جے یو آئی کی کہیں نہ کہیں پر کوشش ضرور ہے کہ آئینی ترمیم جو ہے وہ پچیس کے بعد چلی جائے لیکن بلاول بھٹو زرداری ہو موجودہ حکومت ہو ان کی جانب سے بھرپور کوشش ہے گزشتہ رات بھی ہم نے دیکھا تھا کہ رات کے دو بجے تک جو ہے وہ سینٹ کی کروائی شروع ہوئی اور دو بجے ہمیں پتا چلا جب ہم پریس گیلری کے اندر موجود تھے کہ اب سینٹ کا اجلاس جائے وہ سپیر تین بجے تک ملتوی کیا گیا ہے تو تحریک انصاف کی یا جے یو آئی کی کوشش ضرور ہے دونے ایوانوں کے اجلاس کل ملتوی کیے گئے اور آج پھر طلب کیے گئے ہیں بہت شکریہ فیصل عباس وفاقی کابینہ کی گزشتہ روز سے ہونے والے اجلاس میں چھبیس میں آئیمی ترمیم کے مسوودے پر غور کیا گیا اجلاس کے بعد وفاقی وزیر قانون آزم نزید تارہ نے بتایا کہ کابینہ کا اجلاس آج دوپہ دھائی وجہ دوبارہ ہوگا بعض تبدیلیوں کے بعد کابینہ سے ترمیمی بل کی منظوری آج لیچائے گی آزم نزید تارہ نے بتایا ہے کہ پارلیمانی کمیٹی میں ڈراف کو حتمی شکل دی گئی مولانا فضل الرحمن کو بھی ڈراف کا حصہ بنایا گیا کمیٹی نے جو ڈراف منظور کیا تھا وہ کابینہ کے سامنے رکھا کابینہ کو پوری طرح بریف کر دیا گیا ہے پچھلے چار ہفتوں سے تواتر سے یہ کام جاری ہے عدالتی اصلاحات حکومتی گلے کی حدی بن گئی ہیں آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے رات بھر تگدو جاری رہی جیو آئیو پر پسپارٹی نے مشترکہ مسوودے پر اتفاق کیا ہے جبکہ پی ٹی آئی کا متفق ہونا بانی کی مشابرت سے مشروط کر دیا گیا ہے مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کا پیغام میرے پاس پہنچایا گیا جو مصبت روئیہ کا اظہار تھا حکومت سے مذاکرات پر پیش رفت پر تحریک انصاف کو بھی آگاہ رکھا اس وقت ہمارے درمیان کسی خاص نکتے پر کوئی اعتراض نہیں جن نکات پتہ حفظات تھے وہ ابل میں شامل نہیں بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ مولانا سے درخواست کی ہے کہ مصبتے کو وہ خود ایوان میں پیش کریں آئین ساتھی کا عمل آگے بڑھتا جا رہا ہے تحریک انصاف ثابت کر کے دکھائے کہ وہ ایک سیاسی جماعت ہے